علامہ صاحب یہ پہلے تو تصور بتائیں نا کہ یہ سورج گرین کا چاند گرین کا اسلامی تصور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب امام بخاری کی حدیث اور اس کے الفاظ آیات آنے میں نایات اللہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں میں سے نشانیاں ہیں اور جب بھی یہ گہنا جائیں فکومو فصلو کھڑے ہو جا اور نماز پڑھو امام بخاری کی حدیث وہ ساری سپر سٹیشنز کو جو ہے یہ اکثر مسترد کر رہی ہے جو سولر ایکلپس اور لیونر ایکلپس کے ساتھ اٹیچ ہیں ہمارے ہاں اس کا تصور بالکل بدل گیا ہے لیکن میرے نبی نے اشارت فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی بڑی نشانیاں میں سے نشانیاں ہیں وہ مالک اب چاہے ان کو بے نور کر کے رکھ دے ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ اس سے خوف یہ تاریح ہونا چاہیے کہ جو ذات ان کو بے نور کر سکتی ہے وہ آپ سے ایمان کی نور کو سلب بھی کر سکتی ہے اور آپ کو ہمہ وقت اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں نے یہ نشانیاں پیدا اس لیے کی ہیں تاکہ تم ان سے ڈرو تم ان سے ان سے ڈرنا چاہیے اور اسلام کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گفت میں اور قبضہِ قدرت میں ہر چیز ہے اگرچہ ہر چیز اپنے اوربیٹ میں گردش کر رہی ہے اور یہ نظامِ شمسی اور یہ گلیکسیز اور ریکیکشان ہر کوئی اپنے اپنے نظام کے اندر مہوے حرکت ہے اپنے مہور میں یہ گردش کر رہے ہیں یہ سورہ یاسین میں سارا ہے بالکل سارا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا میں جب چاہوں ان کو ان کے اوربیٹ سے باہر لے آؤں ان کی مدار بدل دوں ان کی حرکت کو بدل دوں جس کو چاہوں نور رہنے دوں جب چاہوں نور کو جاہو سلب کر لوں اپنے مابوب کے لئے چاہوں تو سورج کو پلٹا دوں پلٹا دوں چاند کو توڑ دوں پھر اس کو جوڑ دوں میں جو چاہوں کیونکہ میں نے بنایا میں کہوں گا جو مرضی کر دوں لیکن باقی نہیں کوئی کچھ کر سکتا نہ اپنی کیا بزاد کوئی سورج کچھ کر سکتا ہے چاند کچھ کر سکتا ہے یہ تمامات ہیں کہ سورج فلانی جگہ آئے گا تو یہ ہمیں کر دے گا پھر رسالت حمام علی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج گہنا جائے یا چاند گہنا جائے تو تم نے دعا کرنی ہے تکبیر کہنی ہے صدقہ کرنا ہے نماز پڑھنی ہے غلام آزاد کرنا ہے